ایک بندہ گال کر جے بیٹھا خلیل اور احمان کمر امیت کیتی ہے نا اور لکھا مولویاں پیرا نالو اگر نکڑ گیا جیڑے دین دا کھان دین تے دین دی گال نہیں کر دے او اس عورتنا علج بیا اور انہوں علجنا چاہی دا سی آجی اور دین دی خاطر علجیا آجی او دی جیڑے اے اے عملے ہو دا ساڑے الحبو فی اللہ والبغضو فی اللہ ساڑی محبت بھی اللہ واسطے ہیں ساڑی دشمنی بھی اللہ واسطے ہیں ایک عورت جیڑی ہو ساڑے معاشرے ویچے کینسر پھیلانا چاہ دی اور بروڈا ویچے مسلمان بچیاں کال جیڑیاں گرج بیٹھیاں وہ کال اپنے ماں پہ انہوں ایک امان کہ میرا جسم میری مردی اس نے گلتہ ٹھیک کی تھی تو اگے گندگی پھیلانا لگی تنہوں کس نے آگ دیتا انہوں گلے کرنی چاہی دی سی اس جوان نوں آجی اور بعض دفعہ ایک جملہ بھی جڑا ہوں دا نا بندے دی بہت اتے لائے جاندہ بہت بندے نوں اتے لائے جاندہ حضرت امام احمد بن عمل فرمان دے اندرسن خلیفہ امین چنگے کردار دا مالک نہیں سی لیکن اسماعیل بن علیہ جڑا قرآن دے بارے کہندہ سی اللہ دی مخلوقے جدوں امام احمد بن عمل فرمان دے جدوں اوہ سامنے آیا نا خلیفہ امین دے قَالَ احمد بن عمل اَن يَرْحَمَ اللَّهُ الْأَمِينَ بِإِنْكَارِيَ لَا اسماعیل بن علیہ فَيْضَ عُدْخِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَيَبْنَ الْفَائِلَا اَنْتَ تَقُولُ الَّذِي قَلَامُ اللَّهِ مَخْلُوكٌ امام احمد بن عمل فرمان دے سن میں نو رب دی بارگاوے چے امیدے کہ خلیفہ امین ہوتے اور رحم کرے گا انہوں بخش دے گا کیوں جی فرمایا کہ جب اسماعیل بن علیہ جو کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے جب اس کو لایا گیا خلیفہ کے سامنے تو خلیفہ کہنے لگاوے اَوَ فَائِلَا دے اَبْتْرَا اَوَ بَزَارِي عَرَتْ دے اَبْتْرَا اَوَ تُو بھی کہنا قرآن اللَّهِ مَخْلُوكَ اے جملے دی وجہ تو اے جڑا آپ نے قرآن دی غیرتج اس نے گل کی تینا خلیفہ امین نے قرآن دی غیرتج اَنتَ تَقُولُ الَّذِي قَلَامُ اللَّهِ مَخْلُوكُن وَيَبْنَ الْفَائِلَا وَفَائِلَا دے اَبْتْرَا وَتُو بھی کہنا قرآن مخلوقے قَالَ احمد بن حمل اَنْ يَرْحَمَ اللَّهُ الْأَمِينَ احمد بن حمل کہنے میں نے اللہ تے امیدے اس جملے دی وجہ تو اللہ انہوں بخش دے گا ایک گلت ہے امام احمد بن حمل ہی کر سکتے ہیں لیکن میں اس مندے دے بارے ایک گل کرنا کہ انہیں جو اسلام دی غیرت دی گل کی تھی ہاں ہوتے وڈے لوگ ہیں نا ہوتے جنا خاک رہاں تو گزرے اسی تو اس خاک برابر بھی نہیں امام احمد بن حمل ہو رہی لیکن میں نے امید ہے کہ اللہ اے دیتے ضرور کر دنیا آخرت جرہم فرمائے گا کہ جیسے نے بڑے بڑے جبے دستارہ بڑے بڑیاں اسلامی جماعتہ بڑا کے سٹھ سٹھ لکھ مرید رکھ کے تو کدھی اسلام دی غیرت دی گل اتنی نہیں کیتی انہوں اخلاقیات پہ ہوئے تو امام احمد بن حمل تو وڈا کوئی اخلاقیات جانا نہ لیا ہے بوز دلو کدھی غیرت دی گل نہیں کیتی اپنی جڑا بے شرمی نو تو سن اخلاقیات دے نام دیتے ہیں جدہ حضور دی غیرت دین دی گل آوے تو فیل خریل و رحمان کمر دی ترہ ہی گل ہونی چاہی دی اے اخلاقیات دے درست دیں امام احمد بن حمل گل کے کی تھی تو لکھی امام جلال الدین سیوتی نے جنہوں بہتر مرتبہ جاگ دیا حضور دا دیدار ہویا اے اخلاقیات دا من 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 یون 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 دا نا یون یون دا نا اخلاقیات رکھیا اے اخلاقیات انجی یہ وے جو صحابی رسول حضرت حضور دی سامنے لطہ انہیں پھیلائی ہوئی ہیں اے اینہ بن حسن نے تھی آپ نے فرما اے اخلاقیات دیں نا مانا یون یون رکھے ہویا مولی صاحب بڑے اخلاق کارن کیجی اے نا دی کدھی بھی غیرت نہیں آئی اے پیر صاحب بڑے غیرت آ لیں جو مرضی دین دے خلاف وہ دا روے کدھی اے نا دی زمان اے گنگا بیٹھے ہویا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا جو حق دیکھ کر پھر خاموش رہے حضور نے فرمایا وہ تو گنگا شیطان ہے وہ گنگ شیطان بن کر لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور اس چیز کا نام لوگوں نے اخلاقیات رکھا ہوا ہے بات اے ہی ہے جیڑے اس مڈے نے گل کی تھی اے میں اللہ تے رسول دی محبت وستے ہوتے ناڑے گل کر رہے ہیں لیکھو نا ساڑھا میں یار اے ہی ہے بہت سادہ سا ہے حصول دوستی کاؤسار اپنا اس نے ایڈی جنیاری گل کی تھی اور گل کرنی اس موضوع تے گل جچ دی بھی ایسی جڑیوں نے کی تھی اندر اندر اپنا اپنا مزاج ہے نا جی اگلہ نہیں رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے اس واسطے میری یہ بڑی میں بڑی مدم جائی گفتگو کی تھی بڑی جڑینا رکھ رکھا کے اس واسطے کہ وہ مڈے نے سارے اندھی طرفوں گرز اتار دیتا ہے وہ مڈے نے سارے اندھی طرفوں گرز اتار دیتا ہے انہیں جاڑے جواب دیتا ہوں انہوں اے ہی دینے چاہیدہ سی باقی اتھے کئی بزرگ بھی بیٹھے ہوئے سنجدہ موہم سوڑ کے بیٹھے ہوئے سنجدہ بھائی گال کرو نا آہ گال جاتو گال اگر چلی جائے اس تو بعد گال کرنے دا کوئی مطلب نہیں گالو آن دیجیڑی اے تھا ٹرک کالے نو پتا ہونا گالو میڑے دی اے ٹرک کالے نو پتا ہونا گالو میڑے دی ہوں دی جاتو گالو ٹائم گزر دا ہے تو پچھے بند آہ میں باما چھونگ چھونگ کے میں ادھر تھا تو میں ایسے تھا تو بھائی اس میں مرنا سینہ گال کرنے سے آہ بعد جاتو لکیرہ پٹنے دا کوئی مطلب نہیں ہوں دا بعد جاتو باما چھونگ چھونگ کے پٹا تھے ہاتھ مارنے دا مطلب نہیں ہوں دا گالو میڑے دی اکی کافی ہوں دی ہاں جی گالو میڑے دی اکی کافی ہوں دی ما شاء اللہ ریاست مدینہ کے سربراہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ریاست مدینہ میں یہی کچھ ہوتا تھا اس میں وہاں عورتیں جو ہے روڈوں پر نکل کر یہ نعرے لگتے تھے کیوں جھوٹ بولنا تو اور کیوں مدینہ پاک دی رہاست پتہ نہیں تیری کیڑی ریاست مدینہ مراد ہے مدینہ منورہ تھا تیری مراد کوئی نہیں اے تا پکی بات ہے اے تا انہوں کسی نے عربی دسی بھائی مدینہ سے مراد شہر ہوتا ہے وہ جڑا مرضی شہر مراد لے لو جے مدینہ پاک تیری مراد ہو گئے نا تا پھر اس تیرے ملک اے عورتہ اعلان کر سکتیان پریس کانفرانسز کے جناب اینجن کر کے جی ساڑھا جسم ساڑھی مرضی ایک مسلمان اکل کر سکتا نا نا اے تا سوال ہی نہیں پیدا ہوں دا اے تسی کیڑے پاس کڑھیوں مطلب ہے ٹور پہیوں اے نا نا اے اسلام اے نا چیزیں دی اجازت نہیں دیندہ تو آنو تا سفا اور مروا دے درمیان نسن دی اجازت نہیں دیندہ اور تا نسک دیاں سفا اور مروا دے درمیان یہ تو تسی ہوتی پاکیزہ جگہ نہیں نسک دیاں جیتے حضرت آجرہ دوڑیاں سن تسی اسلام بات دے روڑن دے تو آنو اسلام نسن دی کیم اجازت دیندہ ٹاک جاؤ اور اپنے آپ نو اللہ دے عذاب دے وچنا لے آو اور مزید اللہ دے عذاب نو داوتا نہ دے ہو آنو بڑا بے نیاز ہے جدو اس طرح کھل ماں کھلا بندہ اینجو ہو جائے نا ننگا وہ گناہ ماف کردہ رہاں جدو بندہ ہو جائے نا بے باک تا پھر وہ دی گریفت بڑی ڈاٹی ہے پھر وہ دی گریفت بڑی ڈاٹی ہے آن جی اللہ تعالیٰ سانو ان اپنے معبوب الاسلام دے دین دی اقبال کہنا اس باس کا فیصلہ میں کچھ کر نہیں سکتا گو خوب سمجھتا ہوں یہ ظاہر ہے وہ کند کیا فیدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتو پہلے بھی خفا مجھ سے تعذیب کے فرزند کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی نسوان یا زمرد کا گلو بند اقبال کہتا ہے تجھے پتہ ہے کہ قیمت اور حسن میں کیا چیز ہے کہ روڈاؤں تے مارج کرنا عورت واسطے اے حسن ہے یا وڈی چادر پا کے باہر نکلنا اے حسن ہے کہتا ہے میں اس بات کو خوب سمجھتا ہوں یہ کیا کر رہی ہے فطرت تے تو جذبہہ دارت بلند اقبال کہتا ہے جان دی تیری گودج کیجیا رجال نے پرورش پائی تیری گودج داتا علی حجویری داتا صاحب اپنی امی جان دے گودج نہیں پرورش پائی سلطان الہند نہیں اپنی امی جان دی گودج پرورش پائی مجدد الفسانی نے نہیں پائی خاجہ قطب الدین بختیار کاکی نے نہیں پائی خاجہ نظام الدین محبوب الہی نے نہیں پائی پھر امام احمد رضا بریلوی نے نہیں پائی امام اعظم ابو عنیفہ نے نہیں پائی اقبال کہتا ہے فطرت تے تو جذبہہ دارت بلند کیا اس عورت دی گودجی شہاب الدین محمد غوری پرورش نہیں پائی اس عورت دی گودج قطب الدین عیبق پرورش نہیں پائی زہیر الدین بابر پرورش نہیں پائی نور الدین زنگی نہیں پائی محمود غزنوی نہیں پائی سلاہ الدین ایوبی نہیں پائی اقبال کہتا ہے فطرت تے تو جذبہہ دارت بلند یارمی آڑے پیرہ نہیں پرورش پائی خاجہ محمد علی مکھڑوی نہیں پرورش پائی جن اے مکھڑ شریفے تھے پاکستانی چیئے نا دریائے سندھ کنارے ہوتے چھتی سال آپ نے اشادہ وضونا صبح دی نماز پڑی چھتی سال دریائے سندھ جدو شور پایا فرماو دریائے یا تو چپو جا یا میں چپو جانا اے جا وڈے وڈے لوگاں اقبال کہندہ تو جان دی کہ تیری گودج کڑے کڑے رجال نے پرورش پائی فطرتیں تو جذبہا دارت بلند اور چشمِ ہوش اقصوے زہرہ مبند اقبال کہندہ جدو بھی تیری نگاہ اٹھے نا تے یورپ دے میدانہ دی طرف نہیں جانی چاہی دی یورپ دی تازیب اور تمدن دی طرف نہیں جانی چاہی دی فیشنہ دی طرف نہیں جانی چاہی دی اقبال کہندہ مسلمانہ دیاں دیاں دی تے مامہ دی تے بیٹیاں دی تے پوتیاں دی جدید تازیب دی طرف نہ اٹھے جدو بھی تیری نگاہ اٹھے تے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ دے عصوہ حسنہ دی طرف جائے چشمِ ہوش عصوہ زہرہ مبند اقبال کہندہ جدو بھی تیری نگاہ اٹھے اور جا کے حضرت سیدہ دے زندگی تے رک جائے بس کہ میرے لیے یہ نمونہ ہے تو ان کا نمونہ تو یہ ہے کہ جن کہاں چل نہ دیکھا امہ حمیر نے